السلام علیکم تو ہوں دیکھنے والوں کو میں ہوں عرفان حیدر وہ سب سے بڑی خبر جو پچھلے دو سال سے ڈیٹھ سال سے یا پچھلے تین چار سال سے ہم کہیں سب سے بڑی خبر جی ہاں آج وہ آ گئی ہے جسٹس کازی فائز عیسیٰ کے حوالے سے نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے صدر نے دستخط کر دیا ہے یعنی منظوری دے دی ہے جسٹس کازی فائز عیسیٰ چیپ جسٹس آف پاکستان ہوں گے پوری تفصیلات آپ سے میں شیئر کروں گا اور تین وجوہات بتاؤں گا آپ کو جو کہ نورملی ٹیلی ویشن پر یہ چیزیں نہیں ہوتی اور نہ ہی اس پر دسکشن کی جاتی ہے کہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس ہو یا کسی آرمی چیف کی تیناتی ہو تقریباً ایک ہفتہ قبل یا کچھ دن قبل یہ بتایا جاتا ہے نوٹفکیشن جاری کیا جاتا ہے قانونی طور پر کہ یہ اگلے آنے والے چیف جسٹس ہوں گے یا یہ اگلے آنے والے آرمی چیف ہوں گے کیا وجہ ہے کہ تین ماہ قبل چیف جسٹس کی تیناتی کے حوالے سے فیصلہ کر دیا گیا ہے اس کی تین وجوہات ہیں میں پہلے ان وجوہات پر بھی بات کریں گے لیکن پہلے آپ کو بتاؤں گا جسٹس کازی فائزیسہ کے آنے کے بعد سب سے بڑی پریشانی کسے ہونے والی ہے کس کے لیے آسانیاں پیدا ہونے والی ہیں کیونکہ اب انصاف سے ہوں گے فیصلے اب فکس بینٹ نہیں بنے گا وہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا بابر احمتہ علماروف بابر احمتہ جسٹس ساکب نصار کے دور سے جو ایک سلسلہ چلا تھا اور پھر باقاعدہ وہ اپنی ہیڈ لائنز بنواتے تھے باقاعدہ اپنے یوٹیوبرز کو میسیجز کر کے بہت کچھ ہے بتانے کو لیکن پھر اس حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرہ تابنیال آئین 65 سال ان کی عمر ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے جو کہ عمر چیف جسٹس کی ایک حد مقرر ہے اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے تو سب کوئی پتا تھا لیکن تین ماہ پہلے ان کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے صدر نے تائناتی آئین کے آرڈیکل 175.18 کے تحت کر دی ہے اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 17 ستمبر کو چیف جسٹس کے عودے کا حالہ پچھائیں گے 17 ستمبر کو اب چل رہا ہے جون تو آپ دیکھ لیں کہ اتنے روز قبل تین ماہ تقریباً قبل اس کی کیا وجوہات ہیں وجوہات میں آپ کو بتاؤں گا 25 اکتوبر 2024 تک چیف جسٹس کے عودے پر فائز رہیں گے یعنی ایک سال ایک ماہ اور تقریباً سات دن یہ بنتے ہیں تیرہ ماہ سات دن اگلے 17 ستمبر کے بعد قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے تھوڑا ساتھ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے میں بیکگرونڈ بتا دیتا ہوں پھر اس کے بعد بات کریں گے کہ کس کس کے لیے مسائل ہونے والے ہیں اور تین مہینے پہلے نوٹفکیشن جاری کر کے کس کس کو پیغام دیا گیا ہے اور کیا خدشات تھے حکومت کے کہ تین مہینے پہلے نوٹفکیشن جاری کرنا پڑا سال 2009 میں بلوجستان ہائی کورٹ میں بطور جائی تائنات ہوئے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بیکگرونڈ آپ جانتے ہیں ایک چھوٹی اسی مثال آپ کو دے دوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو دادا تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناہ کی جو مسلم لیگ تھی ان کے پہلے بلوجستان سے رکن تھے اور پھر بلوجستان کے صدارت بھی انہیں دی گئی تھی اور جو ابھی جناہ ہاؤس جلا ہے لاہور کے اندر اس کے حوالے سے جب انہیں سرچ کر رہا تھا تو میرے سامنے معلومات سامنے آئی ہیں کہ لاہور میں یہ جو جناہ ہاؤس ہے یہ ایک ہندو تاجر کے پاس تھا اور قاضی فائز عیسیٰ کے دادا نے اسے خریدا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناہ کو توفے کے طور پر 1943 1943 میں انہوں نے یہ گفٹ کیا تھا محمد علی جناہ صاحب کو تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جائی 2009 میں بنے بلوجستان ہائی کورٹ کے اس کے بعد 2012 میں جسس قاضی فائز عیسیٰ کو میمو کمیشن کا سربراہ تائنات کیا گیا تھا میمو کمیشن آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ایک کمیشن سامنے آئے تھا اور جس کی وجہ سے آج حکانی صاحب جو ہے وہ امریکہ میں تائنات تھا اس کے بعد وہ واپس نہیں ہے پورا ایک کیس ہے میں اس میں اگر پڑ جاؤں تو یہ ویڈیو تفیل ہو جائے گی مجھے قاضی فائز عیسیٰ والے معاملے پہ ہی رہنا پھر کسی دن اس حوالے سے بھی دسکیشن ہوگی 2014 میں جسس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ میں ایزا جج تائنات ہوئے ہیں 2014 میں سپریم کورٹ کا حصہ بنے وہ جج تائنات ہوئے جسس قاضی فائز عیسیٰ نے 2015 میں فوجی عدالتوں کے قیام پر مبنی اکیسویں ترمیم کل ادم قرار دی تھی یہ ان کا ام فیصلہ ہے اس کے علاوہ جسس قاضی فائز عیسیٰ نے 2015 میں تلوار کے شکار پر پابندی کا فیصلہ بھی تحریر کیا تھا کہ تلوار کے تلوار شکار نہیں کیا جا سکتا خطرناک ہے یہ 2016 میں کوئٹہ کٹیری حملہ کیس میں انکواری کمیشن کا سربراہ بھی انہیں تائنات کیا گیا تھا جس میں انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ مدد سے پہلے انکواری مکمل کر کے شدت پسندوں کو جسس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ دیا تھا کہ شدت پسند تنظیم پر پابندی لگائی جائے سفارش کی تھی انہوں نے پھر 2017 میں جسس قاضی فائز عیسیٰ نے فیضاباد دھرنا کیس کا فیصلہ دیا اچھا یہ فیصلہ 2019 میں آیا تھا 2017 کا کیس ہے فیضاباد دھرنا یہ بہت دلچسپ ہے جس کی وجہ سے قاضی فائز عیسیٰ وہ خبروں میں سامنے آئے اور ان پر بات ہونے لگی اور سب نے دیکھا کہ کون سا جج ہے پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا سپریم کورٹ میں جج آ گیا ہے جو ڈرانے والوں سے بھی نہیں ڈرتا اور اس قسم کے بولڈ فیصلے دے دیتا ہے فیصلہ کیا تھا تھوڑا اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور اس دھرنے کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا 2017 میں چونکہ اس وقت نوازدریف کی حکومت کو کمزور کرنا تھا مقصد یہ تھا تو جب قانونی طور پر ہار نہیں ہو رہی تھی نوازدریف کی اور نوازدریف بہت مقبول بھی تھے ملد میں کام بھی ہو رہا تھا ترقی بھی ہو رہی تھی تو اس کے لیے پھر فیضاباد پر ایک مذہبی جماعت کو وہاں لاکھے بٹھائے گیا تھا اور اس مذہبی جماعت میں تین ہفتے تک 2017 میں اسلام آباد اور راولپنڈی کے جو رہائشیں ان کا جینہ حرام کر دیا تھا چونکہ فیضاباد سنگم میں اسلام آباد اور راولپنڈی کو ملاتا ہے ایک کی راستہ ہے تو اس راستے کے اوپر دھرنا دے کر تمام سڑک کو بند کر دیا گیا تھا اور تقریباً یہ بیس دن جاری رہا تھا جس کی وجہ سے عوام کو شدید کوفت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا جسس قاضی فائزیسا نے اس حوالے سے فیصلہ دیا تھا اور فیصلہ مسلح فاج کو حلف کے خلاف ورزی کرنے والے افسران کے خلاف کا روائی کی ہدایت کی گئی تھی جس کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سارا قاضی فائزیسا کے خلاف جو ان پر نزلہ کتنا شروع ہوا وہ اس فیصلے کے بعد ہوا تھا جسس قاضی فائزیسا کا فیضاباد دھرنے کا فیصلہ جو تین ہفتوں تک جاری رہا تھا دھرنہ اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے لوگوں کو شدید پریشانی کا میں بتا چکا ہوں آپ کو سامنا کرنا پڑا تھا جسس قاضی فائزیسا اور جسس مشیر عالم پر مشتمل یہ دو رکنی بینٹ تھا جس نے یہ فیصلہ دیا تھا اور چھے فروری دوہزار انیس کو سپریم کورٹ کے جانب سے یہ فیصلہ پہلے محفوظ کیا گیا اور چھے فروری کو جاری کیا گیا تھا فیصلے کے اہم نکات آپ پڑھ لیں گے آپ جان لیں گے سن لیں گے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ کیا وجہ تھی کہ قاضی فائزیسا نہ صرف طاقتوروں کو قبول نہیں تھا اس وقت کے طاقتوروں کو بلکہ عمران خان کو بھی قبول اس لیے نہیں تھا کہ عمران خان اور ان کی پارٹی اس وقت کے طاقتوروں کو والے صاحب کا کرتی تھی آپ کے علم ہے نا اس قسم کے بیانات پڑے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے رانماؤں کے بلکہ خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ آرمی چیف باپ جیسا ہوتا ہے تو یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جسر سازی فائزیسا نے دھرنے کے والے سے فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کے اہم نکات یہ تھے کہ فیصلے میں کہا گیا تھا کہ پرامن احتجاج تمام سیاسی جماعتوں کا قانونی حق ہے تاہم لوگوں کی جانمال کو نقصان پہنچانے کا کسی کو حق نہیں ایسے افراد کے خلاف کارروائی کی جائے فیصلے میں مزید کہا گیا کہ وفاقی اور سبائی حکومتیں دہشت گردی اور انتہا پسندی اور نفرت پھیلانے والے افراد کو مونیٹر کریں اساس ادارے بھی ایسے افراد کی جانچ کریں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے لیے اور ممکن اقدامات کیے جائیں قانون کی بہتری کے لیے فیصلے میں کہا گیا تھا کہ بدامنی کے لیے فتوے دینے والوں کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے یعنی ان مزید جماعت کے سربراہ کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ آئین مسلحہ فاج کو سیاسی عمل میں شامل ہونے اور کسی بھی سیاسی جماعت اور شخصیت کے حمایت سے روکتا ہے اس حلف کے خلاف ورزی کرنے والے مسلحہ فاج کے افراد کے خلاف بھی کارروائی کی جائے اور کارروائی کا یہ جو جن کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا کہ مسلحہ فاج کے وہ لوگ جو اس دھرنے کو سپورٹ کر رہے تھے اور کر بھی رہتے وہاں کے شاہدین جو صافی تھے انہیں سب کو پتا ہے تو وہ اس وقت کون تھے وہ خان صاحب کے سب سے چہیتے تھے اور اس وقت وہ ڈی جی سی تھے جنرل فیض حمید صاحب ان کے خلاف بھی کارروائی کی اس فیصلے میں سے فارش کی گئی تھی اور عدالت نے آئی ایس آئی ملٹری انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس بیرو کے علاوہ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کام کریں دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کام کریں یہ نوٹ لکھا تھا جسٹس قاضی فائزیسہ نے ان اہلکاروں کے خلاف کا عروائی کریں جنہوں نے اپنے حلف کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی سیاسی جماعت یا گروہ کی حمایت کی ہے اس جی آئی ٹی کے بعد جو یہ فیصلہ آیا اس کے بعد جو ہے وہ قاضی فائزیسہ صاحب جو ہیں جسٹس قاضی فائزیسہ سپریم کورڈ کے وجہ جو تحریک انصاف کے لیے ناپسند دیدہ ترین ہو گئے تھے اور اس لیے ہو گئے تھے کہ تحریک انصاف کو حکومت میں لانے والے جو ہیں ان کے خلاف یہ فیصلہ جا رہا تھا اور تحریک انصاف کو یہ ظاہر ہے کس طرح قابل قبول ہو سکتا ہے تو بارہ اپریل کو یہ چھے فروری کو فیصلہ آیا تھا دوہزار انیس میں اور بارہ اپریل دوہزار انیس میں ہی اس فیصلے کو کل ادم قرار دینے کے لیے تحریک انصاف کی جانب سے ایک درخواست دار کر دی گئی آج جو آزادی کی جنگ کہتے ہیں نا کہ میں لڑ رہا ہوں جب انٹیلیجنس ایجنسیوں کے خلاف اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ملک کے سب سے بڑی عدالہ سپریم کورڈ یہ فیصلہ دیتی ہے کہ وہ سیاست میں انوالو ہو رہے ہیں مذہبی جماعت کو سپورٹ کر رہے تھے اور مبینہ طور پر وہ پیسے بھی دیئے تھے یونیفارم کے اندر ایک آفیسر نے تو وہ سارا معاملہ آپ کو یاد ہوگا تو یہ غیر قانونی ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے تو اس کارروائی کے خلاف سب سے پہلے کون کھڑے ہوئے تھے خان صاحب کھڑے ہوئے تھے اور خان صاحب کی جانب سے ایک درخواست سپریم کورڈ میں دیار کی گئی تھی اور اس درخواست میں ریکویسٹ کی گئی تھی کہ ایک علیدہ بنچ بنا کے اور اس فیصلے کو کل ادم قرار دیا جائے جو کہ فیصلہ قاضی فائزیسا نے دیا ہے آج یہ آزادی مانگ رہے ہیں انہی سے تو آپ کس حد تک وہ آزادی چاہتے ہیں یا واقعی وہ انقلابی ہیں یا آپ خود فیصلہ کر لیں اچھا اس جسٹس قاضی فائزیسا نے موبائل فون پر اس کے علاوہ جو ان کے عام فیصلے ہیں جسٹس قاضی فائزیسا نے موبائل پر ٹیکس جو ختم کیا گیا تھا وہ بحال کرنے یہ تو وہ فیصلے ہیں جو اس کے فیصلہ بات دھرنے کے علاوہ میں آپ کے بتا رہا ہوں جسٹس قاضی فائزیسا نے رولز بننے تک ابھی جو موجودہ جو چیننج کیا گیا تھا جو قانون بنایا گیا تھا حکومت کی جانب سے جو بینچ فکسنگ ہے اسے ختم کیا جا سکے تو اسے بھی بینچ فکسنگ کو ختم کرنے کے والے سے جسٹس قاضی فائزیسا نے رولز بننے تک جو ایک سو چوراسی بٹا تین ہے قانون اس کے مقدمات پر سمات روکنے کا بھی حکم دیا تھا جسے لارج بینچ نے واپس لے لیا تھا ظاہر ہے وہ جو فکس بینچ اجاز علیہ حسن ہر بینچ میں موجود ہوں گے خود بندیال صاحب ہوں گے اور ٹرکوں والے سرکار بھی جسٹس مظاہر اکبر نکوی وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں تو یہ تین جائش سائبان جو بھی فیصلہ خان صاحب کے حق میں کرنا ہوگا اس میں یہ لازمی شامل ہوتے ہیں تو اس کے بھی خلاف گئے جسٹس کازی فائزیسا اور جسٹس کازی فائزیسا سپریم کٹ کے بیروکریسی سے آئے دو سابق رجسٹار جواد پال اور عشرت علی کو عہدوں سے ہٹانے کے لیے چیف جسٹس اور حکومت کو خط بھی لکھ چکے ہیں اچھا یہ جو فیضاباد دھرنا تھا اس پہ فیصلہ تھا اس کے بعد نہ صرف تحریک انصاف کی حکومت اس طرف گئی تھی کہ اس سارے معاملے کو جو ہے ختم کیا جائے اسے کل ادم قرار دیا جائے ہمارے جو رکھوالے ہیں جو ہمیں حکومت میں لے کر آئے ہیں ان کے خلاف یہ فیصلہ ہمیں قبول نہیں ہے تو ذرا اس فیصلے کو کل ادم قرار دیا جائے ایک تو درخواست دار کی گئی پھر تقریبا یہ اپریل کے اندر یہ درخواست دی گئی اور پھر وہ جو ڈی جی سی تھے جن کے خلاف یہ کاروائی کا حکم دیا گیا تھا وہ جون کے اندر اسی سال ڈی جی آئی ایس آئی بن جاتے ہیں خان صاحب کے چہیتے فیض حمی صاحب اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ایک مشترکہ میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جیسس قاضی فائزی سے اگر رہ گئے اور اگلے چیف جیسس بن گئے تو وہ خطرناک ہوگا نہ صرف خان صاحب کے لیے بلکہ انہیں حکومت میں لانے والوں کے لیے بھی تو اس لیے ان کے خلاف فیصلہ ایک ریفرنس دار کیا گیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جن سے آج خان صاحب آزادی مانگ رہے ہیں ان کے حدوث سے تجاوز کی سزا سے انہیں بچانے کے لیے خان صاحب نے جیسس قاضی فائزی سے کو نشانے پہ رکھا اور جو ان کے چالیس پچاس یوٹیوبرز تھے جو پیڈ ہوتے ہیں جنہیں ویڈس اپ پہ آتا ہے سب کچھ کہ آپ نے یہ بولنا ہے آج یہ پروپاگنڈا کرنا ہے انہیں باقاعدہ حکم تھا وہ دن میں تین تین ویڈیوز کرتے تھے اور یہ ثابت کرنے کوشش کرتے تھے میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جسس قاضی فائز عیسیٰ ایک کرپترین آدمی ہے اور انہیں خدا نہ خاصتہ فیرون بنا کے دکھایا جاتا تھا لیکن اس کے بعد خان صاحب نے جب حکومت گئی سب کچھ گیا تو کہا کہ وہ میں نے تو نہیں وہ تو کسی اور نے کہا تھا تو سوال کرنے والے نے پوچھا تو فیض صاحب نہیں کہتے ہیں ان سے بھی اوپر سے آیا تھا کہ ان کے خلاف ریفرنس دار کریں لیکن ریفرنس کے اوپر سائن جو ہے وہ آرے فلوی کے تھے وہ تحریک انصاف کے بنائے ہوئے صدر کے تھے نہ کہ ان کے تھے جن کے طرف خان صاحب آج اشارہ کریں تو خان صاحب جہاں بھی ناکام ہوتے ہیں ابھی جب ناکامی انہیں ہوئی کہ اسمبلیاں توڑنے کے بعد بھی الیکشن نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا تو باجوا صاحب کے کہنے پر میں نے کیا تھا تو یہ ہے معاملہ وہ تین وجوہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جسس قاضی فائز عیسیٰ کا تین ماہ قبل ہی نوٹفکیشن کیوں جاری کرنا پڑا اور انہیں تائناتی ان کی کر دی گئی حالانکہ وہ حلف سترہ ستمبر کو اٹھائیں گے سولہ ستمبر کو جسس بندیال صاحب عرف ساسوما بینچ والے جہاں وہ فارغ ہوں گے عودے سے تو اس کے بعد اس پہ بات کریں گے کہ اس سے کس کو فائدہ نقصان ہو سکتا ہے ملک قانون کے مطابق چلے گا تو جو بھی قانون کے مطابق چلنا چاہتا ہے جو قانون سے خوف زیادہ نہیں ہے تو ان کے لئے تو فائدہ ای فائدہ ہے لیکن خان صاحب کو تھوک کے حساب سے جو ماضی میں زمانتیں ملتی رہی ہیں وہ شاید اب نہ ملیں تین وجوہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو مجھے سمجھ میں آئی ہے ساری صورتحال میں تین ماہ پہلے اس لئے کہ حکومت چونکہ بارہ اگر سے پہل تک ختم ہو جائے گی اگر اسمبلیاں اپنی مدد تحلیل بھی کریں ویسے اطلاعات یہ ہیں کہ ایک ہفتہ پہلے شاید اسمبلی تحلیل کر دی جائے تاکہ تین مہینہ کا الیکشن کے لئے وقت مل سکے اب عبوری حکومت آئے گی عبوری حکومت جب آئے گی تو ستمبر تک آرے فلوی موجود ہیں آرے فلوی موجود ہیں اور ستمبر تک سولہ ستمبر تک جسٹس بندیال چیف جسٹس بندیال بھی موجود ہیں اور آرے فلوی بندیال اور خان صاحب زمان پارک میں قید خود ساختہ قیدی جو صاحب بیٹھے میں تو یہ مل کے کوئی قاضی فائزیسہ کے خلاف کو کچھڑی نہ پکا دیں اس دوران کیونکہ عبوری حکومت کمزور ہوگی اور کوئی قانونی کا رواہی نہ کر دی جائے پھر کوئی ریفرنس یا کسی اور طریقے سے ان کے کریئر کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے ان پر کوئی الزامات لگانے کوشش کی جائے اس سے پہلے نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے ایک وجہ تو یہ ہے اس کی دوسری وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جسس قاضی فائزیسہ کو جیسے کہ میں نے بتایا تین سے چار دن پہلے عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ نوٹفکیشن جاری کیا جاتا ہے لیکن نوٹفکیشن تین ماہ قبل کیوں جاری کیا گیا اس کے دوسری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ آرے فلوی جنہوں نے جسس قاضی فائزیسہ کے خلاف ریفرنس پر دستخط کیے تھے کہ ریفرنس ان کے خلاف سپریم جوڈیشن کانسل میں گئے اور اس ریفرنس میں سفارش کی گئی تھی کہ قاضی فائزیسہ چونکہ ایک اماندار آدمی نہیں ہے ان کی جائدادوں کے حوالے سے بڑے الزامات لگائے گئے تھے انہیں عوضے سے فارق کیا جائے اسی آر ایف الوی سے یہ نوٹفکیشن جاری کروایا گیا ہے اور انہیں بتایا گیا ہے حکومت کے جانب سے کہ آپ کی اگر سیدھا سیدھا گیا آپ کی عوقات کیا ہے آپ نے ان کے خلاف ریفرنس ظاہر کیا تھا آپ خود انہیں کو آپ ٹیپ جسس کی تیناتی کے حوالے سے نوٹفکیشن پر دستخط کریں تو آر ایف الوی کے جانے سے پہلے ہی ان سے دستخط لیا گیا ہے دوسری وجہ یہ ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ مائنس نہ ہوئے تو میسج پہنچ جائے انہیں تو پھر اگلے دو سے تین مہینے بعد آپ کو تھوک کے حساب سے زمانتیں نہیں ملیں گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آپ کی مرضی کا پینچ نہیں بنے گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی میسج ہے کہ جو باقی وہ جج جو بندیال کی بندیال کے صحبت کا جن پہ اثر ہے کہا جائے تو انہیں بھی یہ میسج دے دیا گیا ہے کہ اب تین مہینے آپ نے بندیال کے ساتھ رہنا ہے کہ اگلے تیرہ ماہ ساتھ دن آپ نے جس جس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ چلنا ہے پیس لاحب پر ہے امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگا اگلی ویڈیو میں کچھ مزید معلومات کے ساتھ میں حاضر ہوں گا فانہ درکو جازتی جلدہ نگے پان